بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوش خبری سنا دی عوام کے لیے بھڑے ریلیف کا اعلان حکومت نے اتبیات کی قیمتوں میں حیرت انگیز گمی کر دی ایران اور بھارت کے درمیان آہم امور پر بادلہ خیال تہران اور نئی دہلی نے ایرانی بندرگاہ چابہار کے منصوبے کو جلد تکمیل کرنے پر اتفاق کر لیا پاکستان میں دنیا بھر میں آج مسیحی برادری کرسمس کا تہوار جو شو خرو سے منائے گی سعودی فرما رواج شاہ سلمان کا کہنا ہے پاکستان سلامی دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے سعودی عرب پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن تابن جاری رکھے گا روس میں خودمکتار انٹرنیٹ سرویس کا کامیاب تجربہ روسی وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ خودمکتار انٹرنیٹ سرویس کی فراہمی کے تجربے کا مقصر روس میں انٹرنیٹ سرویس کو کسی ناگہانی صورتحال میں بھی بہار رکھنا ہے بھارت میں مذہبی جنونیت انتہا پسندی اور اس کے عوامی رد عمل کے اثرات میشت پر پڑھنے لگے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے بھارتی میشت میں سسروی کی پیش گوئی کر دی پاکستان کے پہلے ٹیکنو پارک میں ترق خلائی سنت کے دفتر کا قیام وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کے پہلے ٹیکنو پارک کا افتتاہ کرتے ہوئے ترق دفتر کا دورہ کیا بھاتی شہری اٹیک مظاہرے دنیا بھر میں پھیل گئے دبائی جنوبی افریقہ میں بھی احتجاجی مظاہرے پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تو ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکچن میں بھی لازمی کیجئے گا تو ناظرین ہنٹ لائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف وفاقی کبینہ نے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے کے زیلی کمیٹی کے فیصلے کی تحصیق کر دی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں بزابتہ ایجنڈے پر غور کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے یا نہ نکالنے سے متعلق کبینہ کی زیلی کمیٹی کی سفارشات پر غور کیا گیا اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان نے مریم نواز ای سی ایل معاملے پر رائے لی کبینہ نے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے کے فیصلے کی تحصیق کر دی خبر کے اگلے اس سے میں بات کرتی ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان نے پروگرامز میں رہتے ہوئے تمام معاشی حداف حاصل کیے پہلی سماحی میں بیرونی شعبہ ذر مبادلہ کے ذخائر کے حداف حاصل کیے گئے اکسچینج ریٹ مستقم ہونے کے باعث آئندہ مہنگائی کی شرعہ میں کمی ہو سکتی ہے پاکستان کی معاشی ٹیم پروگرام کے باقی حداف حاصل کرنے میں پرعظم ہے پاکستان کو پروگرام میں رہتے ہوئے ادارہ جاتی اصلاحات کرنا ہوں گی پاکستان کو پروگرام میں رہتے ہوئے ٹیکسز بڑھانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے خبر کے اگلے اس سے میں بات کرتے ہیں وفاقی کبھی نہ کا بڑا فیصلہ تقریباً نوے عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد تک کمی یہ فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا جس پر پوری طور پر اطلاق ہوگا اس حوالے سے مشیر صحت نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہدایت جاری کی ہے کہ پندرہ روز میں میڈیسن پولیسی کا جائزہ لیں آنے والے چند ہفتوں میں میڈیسن سے متعلق نیشنل پولیسی کا اعلان کیا جائے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چابہا بندرگاہ بھارت ایران اور افغانستان کے مشتر کا تعاون سے تیار ہو رہی ہے جو بحیرہ ہند میں پاکستان کی سرحض سے تقریباً سو کلومیٹر مغرب میں واقع ہے اس بندرگاہ کے تمیر کا کام ایران پر پبندیوں میں کمی کے باوجود تاتل کا شکار رہا تھا لیکن بعد ازام امریکہ نے ایران کے ساتھ دو ہزار پندرہ کے جوہری معاہدے سے دست پردار ہونے کے بعد اس پر مزید اقتصادی پبندیاں لگا دی تھی اس سلسلے میں بھارتی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ابھی تک بہت ہی نتیجہ خیز ایران مشتر کا کمیشن کا اجلاس اقتطام پذیر ہوا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تعاون سے تمام منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اور اب ہمارے چابہار منصوبے کو تیز کرنے پر اتفاق ہوا ہے واضح رہے کہ بھارتی وزیر خارجہ ایران کے دو روزہ دورے پر تھے دوسری جانب ایران کے صدر حسن روحانی نے وزیر خارجہ کے توبے سے کھٹے میں تجارت کو فروغ ملے گا علاقہ تجارت میں انقلاب آ سکتا ہے اور ایک مقصر راستے پر سامان کی نقل و حرکت میں مدد مل سکتی ہے ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ علاقہ اسلامتی کو برقرار رکھنا ایران اور بھارت کے لیے انتہائی ضروری ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جہاں امریکہ یک طرفہ پابندیاں آئیت کر رہا ہے وہیں ہمیں دو طرفہ تعاون کو جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مسیح برادری کریسمس کا تہوار جو شو خروش سے منا رہی ہے ملک کے بیشتر شہروں میں مذہبی تقریبات کا انقاد اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی تفصیلات کے مطابع پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیح برادری آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے سلسلے میں کریسمس کا تہوار منا رہی ہے وفاقی اور دار الحکومت اسلام آبار لاہور کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں کریسمس کے موقع پر تقریبات کا انقاد کر کے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دوائی مانگی جائیں گی کریسمس کے تہوار پر گرجہ گروں کو برکی کمکموں اور پھولوں کے ساتھ نہائید خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے کریسمس کے اس موقع پر صدر پاکستان الوی نے مسیح برادری کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسیح برادری کی ملک کی ترقی و اشتحکام کے لیے گران قدر فدمات ہیں دوسری جانی وزیراعظم عمران خان نے بھی مسیح برادری کو کریسمس پر مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی فرماروہ شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ پاکستان سلامی دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے سعودی عرب پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن تاون جاری رکھے گا تفصیلات کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی نے وفت کے حمراہ سعودی فرماروہ سے اہم ملاقات کی جس میں دو طرف اتحالقات مسلم امہ کو دلپیش چیلنجز اور دیگر امور پر بھی تبادلہ کیا گیا ملاقات میں مسلم امہ کو دلپیش چیلنجز اور تنازات کے حل کے لیے مشترکہ لاحے عمل پر اتفاق کیا گیا سپیکر قومی اسمبلی نے سعودی فرماروہ کو پشمیر کی مجودہ صورتحال سے بھی اگاہ کیا خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں روسی وزارت معاصلات کا کہنا ہے کہ خودمکتار نیٹ سرویس کی فراہمی کے تجربے کا مقصر روس میں انٹرنیٹ سرویس کو اسی ناگہانی صورتحال میں بہار رکھنا ہے تفصیلات کے مطابق روس کی حکومت نے چند ماہ قبل ملک و عالمی انٹرنیٹ سے منکتاہ کرنے کے فیصلے پر حتمی عمل درامہ شروع کر دیا اب روسی عوام ازاد اور خودمکتار نیٹ سرویس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں مذہبی جنونیت انتہا پسندی اور اس کے عوامی رد عمل کے اثرات میشت پر پڑھنے لگے ہیں تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی آدارے آئی ایم ایف نے بھارتی محشت میں سوستروی کی پیش گوئی کر دی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ بھارت میں قوت خرید سرمایہ کاری اور ٹیکسز وصولی میں نمائع کمی آ رہی ہے آئی ایم ایف کے مطابق کرزوں اور سود کی آدائیگی کے باعث اخراجات میں اضافہ ممکن نہیں اس سے قبل اکتوبر میں بھی آئی ایم ایف نے بھارت کی محشی شرعہ نمو میں ایک پیشت کمی کی پیش گوئی کی تھی خبر کے اگلے حصہ میں بات کرتے ہیں ترکہ وابازی واخالائی سنت توساش نے پاکستان میں ٹیکنالوجی کے فروغ میں آہم عدمات فراہم کرنے کی توقع ہونے والے ممالک کے پہلے ٹیکنو پارک انٹرنیشنل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں اپنا دفتر کھولا ہے توساش کے مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن امور کے چیرمن سردار دی میر نے ایک انٹرویو میں پاکستان کے ساتھ تیس اتاک ہیلیکپٹر کی خرید و فروغ پر مبنی درامدادی معاہدے تیپانے کی یادھانی کراتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم اس وقت جاری سلسلے کو مصبتری کے سیپ آیا تکمیل کو پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے پہلے ٹیکنالوجی پارک کا اپتتہ وزیراعظم عمران خان نے کیا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں منظور کیے گئے شہریت کے کالے قانون کے خلاف ملک سے شروع ہونے والے مظاہرے دنیا بھر میں پھیلنے لگے ہیں دبائی ساؤت افریقہ میں بھی قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا غیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق مسلم خالف شہریت قانون پر احتجاج بھارت سے نکل کر دنیا بھر میں پھیلنے لگا ہے دبائی میں کالے قانون کے خلاف مظاہرہ کیا گیا عوام نیار ایس ایس اور مودی سرکار کے خلاف نارے لگائے غبر ساندارے کے مطابق جنوبی افریقہ میں بھی شہری سیٹیزنشپ ایکٹ کے خلاف سرکوں پر نکل آئے جوہانس برگ میں بھارتی قانون سلخانے کے باہر احتجاج کیا گیا پلیک کارڈ اٹھائے مظاہرین نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کا مطالبہ کر دیا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار کیا گا لہنے کے بعد پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات